یہ ہے ہمارے علاقے کی پدکی نالی کی صورتحال جس کے دروازے وغیرہ بالکل غیب ہو چکے ہیں اور اس میں سرکاری پانی آئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں تک تو سرکاری پانی پہنچتا ہی نہیں ہے یہ کافی دور سے آ رہی ہے یہ سب اسی کے ہی ایریا ہے آگے تو بستی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نظر ہے یہاں پہ ایک پل ہے نہر کی اسے کہتے ہیں احمد مہانے والی پل تو وہی سے یہ سرکاری پانی آتا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ سب زمیندار خوشحال تھے لیکن آج کل تو سرکاری پانی آ ہی نہیں رہا آج کل کیا تقریباً کچھ چھ سال تو ہو ہی رہا ہے نا اس بات کو سب بیچارے ضلیل ہو گئے ہیں یہ ٹوٹے پڑے ہیں اگر پانی آئے بھی صحیح تو مینر میں نہر میں تو ہوتا ہے مینر میں نہیں ہوتا اگر پانی آئے بھی صحیح تو وہ عوام تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ جہاں تک ہم بیٹھ ہیں تو ہم کافی دور ہیں اس سے اوپر بے کچھ نہر کے نظر نظر جو بستی ہیں وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں اور ہم دو پہ بس ویسے کی ویسے پڑے رہتے ہیں یہ شکر ہے کہ ہماری اتنی زمین بھی نہیں ہے جس کیلئے ہمیں لڑائی کرنی پڑے اور یا تو پھر اتنا ڈزل لنا پڑا ہے بس یہ صورتحال ہے ہمارے علاقے کی ابھی پانی کا رخ مطلب کہ رخ ایسا ہونا چاہیے کہ پانی یہاں سے آئے اور اس طرف جائے ابھی وہاں پہ ایک ہمارے علاقے کے ہیں تو انہوں نے یہ شمسی وغیرہ کا سسٹم کیا ہے تو یہ گھنٹے کا حساب لیتے ہیں میرے خیال سے پانی ابھی یہاں سے سارے زمینوں میں جاتا ہے گھنٹے کا حساب ہونے کا فتح نہیں کس طرح سسٹم ہے نا لیکن بہت اچھا نظام کی ہے یہ ہمارے علاقے کا بہت خوبصورت اور اچھا اچھا درخت یہ ہے بکین ہم سرائکر میں اسے بکین کہتے ہیں اردو میں بکین کہا جاتا ہے اسے بہت کڑوی ہوتی ہے آج کا موسم بھی بہت ہی زبردست ہے میرا ذلہ مظفر اگر سٹی شاج مال میں بتیس پہ گرمی چل رہی ہے گرمی اسے گرمی نہیں کہتے جو بتیس پہ چل ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ پانی کے اندر ٹریکٹر چل رہا ہے اس میں سر ہی لگائی جائے گی تقریبا یہ ہے میرے گھر کے سامنے کی لوٹیشن یہ میں نے ویڈیو آپ کو کچھ دن پہلے دکھائی تھی یہاں کی آج وہاں کے نہیں دکھاؤں گا اور یہ اور ہے ہنجیر جسے کہ سب شوق سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کافی شفا بھی ہے یہ ہیں ہنجیر یہاں کے یہ رکھ تو نہیں پہیں گے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہی دیوار میں کھڑے ہیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے دیوار میں کیسے روک سکے جب یہ بڑا ہو جائے پھر بھی امید پہ ہیں یہ درختوں نے اسے توڑ کے رکھ دیا یہ کافی پرانی ہے مطلب کہ ہمارے دادے کے دور کی ہوگی اس کے ہم تو پانی بھی بہت تھے اور طور طریقہ بھی اچھا تھا لیکن ابھی تو سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے صرف یہاں کا نہیں پورا پاکستان کا آپ سب کو پتا ہے بس ابھی آئے تھے تو عید کے لیے عید تو گزر گئی آئے دوسرا دن میں صبح تیسرے خیر سے پھر کوٹا گروان بھی ہوگی واپس وہیں پہ جا کے پھر آپ کو وہی ٹوٹے پھوٹے فرم وغیرہ دکھائیں گے گاڑی وغیرہ دکھائیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہاں پہ یہاں پہ مجھے آئے ہوئے کافی دن ہو گئے لیکن میں نے یہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی تھی یہ اس جگہ پہ وہ پلیٹیں وغیرہ لگی ہوں جو پانی آتا ہے وہاں سے تقریبا آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مجھے گاؤں میں رہنا بہت پسند ہے لیکن مجبوری مطلب کے بس اب سب سمیدار ہیں کہ گھر پہ چلانا ہی پڑتا ہے نا برو خیر ہو امام ایدی یہ میرا مامو ہوتا ہے خجور یہاں پہ آم کے درخت لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں سلال ابھی موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے تو بچے یہاں پہ اپنے بکری وغیرہ لے کر آئے ہیں چارہ دینے کے لئے بچپن میں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا لیکن اب تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ صرف کام کرنا ہے www یہ مووی بھی ہے انڈیا کے www یہ شاید اسی طرح کیا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست یہاں پہ موسم بھی کافی زبردست ہے میرے علاقے میں تو تقریباً بتیس سینٹی گریٹ پہ گرمی چل رہی ہے بتیس پہ ہے جو یہ میں جنوں کے بیچ میں کھڑا ہوں صرف آپ کو یہاں کا محول دکھانے کیلئے کافی حصے سے یہاں سے بندوں ختم ہو چکی ہے کٹ بھی گئی ہے اور اس بھائی نے ابھی تک وہ بوسہ بغیرہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں کہ بھارش آج اٹھا رہے ہیں اسے یہ دیکھنے آج اسے اٹھا رہے ہیں جمعہ کر رہے ہیں ویسے آپ نے لازمی میرے گاؤں کے بارے میں بتانا ہے کیا آپ کو اچھا لگا یا نہیں مجھے تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اس میں دھاس بغیرہ بہت زبردست ہوا ہے جو بھائی کٹنا چاہے تو آ سکتا ہے بے فکر ہو کے یہ بیچ میں بہت کمزور ہے یہ ہے وہ وہد درخت جس فرائقی سے پوچھو نا وہ کہتا ہے میں کوئی اکھ دی پار نال بدھا بیٹھا نانا تمہیں کوئی ایڈ آسر کیوں جو میں کوئی کٹ کے بیسے پیا میں کوئی اکھ دی پار نال بدھا بیٹھا نہیں میں آدھا نہیں اس طرح کہتے ہیں یہ وہی اکھ کی پار ہے اکھ ہے لیکن اس کی پار تو زمین کے اندر ہوتی ہے جو تنہ ہوتا ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور کڑویں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ علاج میں بھی کام دیتی ہے یہ ہر نولی ہے یہ والی اور یہ ہنجیر ہے دونوں بہن بھائی ساتھ میں کھڑے ہیں کافی اچھا لگ رہے ہیں زندگی 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 خجور اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پھل اٹھا رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے اس بار تو ہمارے آم آموں نے بھی پھل نہیں اٹھا ان کا تو کچھ موزہ بھی نہیں ہے بالکل دوسروں کے آموں نے اٹھا لی ہمارے آم فیلال خموش کھڑے ہیں ریسٹ پہ جا رہے ہیں ابھی خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں یا کس وجہ سے مجھے تو نہیں ہے پتا دیکھتے ہیں سسٹم اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے